دوستی دوستی دلاش میں سنگھ اور اس سے جوڑے سنگچن جن کے لئے موجودہ وقت خاصا مفید ہے کیونکہ ان کی ہر بات اب نوٹس کی جارہی ہے لیکن اس کی قیمت راجنیتک طور پر سرکار کے لئے بھاری پڑتے ہوئی دکھ رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایجنڈے کا سنگھرش ہے یا پھر لمبے وقت بعد ملے موقع کو بھنانے کی کوشش ہے جس میں سنگھ سے جوڑے سنگچنوں کے نیتہ یہ مان چکے ہیں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں آج بڑی بحث میں چرچہ اسی مدی پر دراصل ایکیا کی سرکار چلنا چاہتی ہے وکاس کے ایجنڈے پر لیکن راجنیتک فلک پر چرچہ ہے دھرمانترن جیسے مدیوں کی گھماسان ایجنڈے کو لے کر چھڑا ہے جس میں سنگھ سے جوڑے سنگچنوں کو اپنا پرچار نظر آتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نقصان سرکار کی چھوی کو ہو رہا ہے پھر سوال یہ ہے کہ اس لڑائی کا مطلب اور مقصد ہے کیا یہ دیکھئے اس رپورٹ میں اہمدہ باد میں سنگھ کی بیٹھک کے لیے پریس کانفرنس کرنے پہنچے سنگھ کے لیٹا سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا سنگھ بی جے پی کی مدد کرتا ہے تو ہمیشہ کی طرح ان کی لائن کچھ ہی ہو رہی دھرگر جاکہ سمپر کرتے جاگران کرتے ہیں ہرانٹا ایک ہیلڈی دیموکرسی کے لیے اگر راشتری دوسری سے بھی یہ ایک مہت رکا کاری ہے اس کا خائدہ کس کو ہوگا تو جو سنگھ کے دوسری سے راشتری ویشہوں کے بارے میں سامت ہے بی جے پی کو لے کر سنگھ کا یہ نظریہ نیا نہیں ہے سروجنک منچوں پر دی جانے والی یہ وہ دلیلیں ہیں جو سنگھ کے نیتاؤں کو مہجبانی یاد ہے لیکن سوال یہ کی کیا واقعی ایسا ہے خاص کر یہ سوال ایسے وقت میں اور بھی جیادہ موضوع ہو جاتا ہے جب بی جے پی کے انسوچت مورچے کو بھنگ کرنے کی مانگ سنگھ کے ایک نیتا سنگھ پرمک سے کرتے ہیں یہ دلیل دیتے ہوئے کہ بی جے پی میں ایسے سنگھن کا ہونا سنگھ کی ویچار دھارہ کے خلاف ہے لیکن جب یہی سوال بی جے پی کے نیتاؤں سے کیا جاتا ہے تو ان کا جواب کیا ہے خود سنیے سماج کے ویبھین ورگوں میں کام کرنے کے لئے بھارتی جنتا پارٹی نے ویبھین پرکوشٹ اور مورچے بنائے اس میں بی بھاجن کی کوئی نیتی نہیں ہے اور ہم جاتی اور مجھب کی سیاست نہیں کرتے اب جب آپ پورے پرکڑ کو ٹھیک سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سنگھ دی جے پی میں کسی بھی طرح کی دخل سے ہمیشہ بنا کرتا ہے لیکن دی جے پی کا قیدر سنگھ کے جریعے تیار ہوتا ہے اسے سمان ویچاروں کے آدھار پر بنا ہوا تال میل نام دیا جاتا ہے چاند پرکاس جاتوں کے ماملے میں بھی یہی ہے انہیں سنگھ کے ویچاروں کے آدھار پر بی جے پی میں بنا مورچہ ٹھیک نہیں لگتا دلیل ہے کہ جب سنگھ جات ویوستہ کو نہیں مانتا تو بی جے پی کیوں مانے اب سوال یہ کہ کیا مسئلہ صرف جات ویوہاجن کا ہے یا پھر سنگھن میں کام کرنے کی سہولیت کے لئے کام کے وطرن کا حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ ان دونوں میں سے کسی بھی مقصد سے نہیں جڑا ہے بلکہ یہ کوشش ہے موجودہ ماحول میں اپنے ایجینڈے کو جیادہ سے جیادہ لوگوں تک پہنچانے کی جس کے لئے یہ وقت مفید ہے کیونکہ ستہ میں موڈی سرکار ہے لہٰذا سنگھ اور اس سے جڑے سنگھنوں کی باتیں اور ان کے ابھیان سرکھیا من رہے ہیں پھر چاہے لب جہاد کا ماملہ ہو دھرمانتر کا مددہ ہو یا پھر یا پھر دوسرے ایسے مددے جنہوں نے سرکار کے لئے مشکلیں بھلے ہی کھڑی کی ہیں لیکن سنگھ سے جڑے سنگھنوں کو پرچار کا پورا موقع دیا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب ستہ میں بیٹھی انکون سرکار سے بنے انکون محول کا فائدہ اٹھانے کی کوشش سنگھ اور اس سے جڑے سنگھنوں نے کی ہے نبے کے دشک میں کلیان سنگ کی سرکار سے لے کر اٹل جی کی سرکار تک کا اودہرن سامنے ہے جہاں ویچاروں کے سنگھرش نے وکاس کے ناروں کی ہوا نکالی ہے حالاتی پی ایم موڈی کا رکھ ابھی بھی وہی ہے جو پہلے تھا لیکن موڈی کے اس رکھ کے خلاب محول بنانے والے بھی اپنے ہی ہیں جنہیں موڈی کے ایجنڈے کے سبانات تر اپنا ایجنڈہ چڑھانا ہے کیونکہ ان کے لیے بھی یہی موقع مفید ہے اب ایسے میں اصل سنگھرش اس بات کا نہیں ہے کی کون کس ایجنڈے کولے کا چل رہا ہے بلکہ اصل سنگھرش اب اس بات کا ہے کہ کس کی آواز کتنی تیج ہے اور کتنی پرفاوی ظاہر ہے ویچاروں کے نام پر یہ سنگھرش چلتا رہے گا اور نرندر موڈی کے لیے چنوکیاں بھی بہاتا رہے گا کیونکہ پرمیڑ تگریہ جیسے ریتاؤں سے گجرات میں نپٹنے والے موڈی کے لیے سنگھرش کی ایک نئی پٹھکتھا ایک بار پھر تیار ہو چکی ہے اور راکھ چڑھا کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور دھر پردھار منتری نرندر موڈی نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے موڈی نے اپنی ٹویٹر ایکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ پہلے اخباروں کو خبریں ڈھونڈنی پرتی تھیں اب حالات بدل گئے ہیں اب ہر شخص خبروں میں بنا رہنا چاہتا ہے دراصل موڈی کے سٹویٹ کو حال میں چل رہے بیان بازیوں کے دور سے بھی جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے اب چاہیے بیان ستہ پخش کی طرف سے آئے ہوں یا پھر وہ پخش سے سہیوگیوں سے آئے ہوں یا پھر سنگ یا سنگ سے جوڑے باقی سنگچنوں کے پرتلیتیوں کی طرف سے دراصل موڈی کی طرف سے کھل کر اٹھپٹانگ بیانوں سے بچنے کی نصیحت کے بعد بھی ابھی تک ایسی بیان بازی کا دور رکا نہیں لکھنے روز ہی ایسے بیان سامنے آ رہے ہیں اب ایک بار پھر موڈی نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اس پر چوٹ کی ہے حالانکہ اس سے فائدہ ہوتا دیکھ نہیں رہا ہے رمائے ساتھ اس چرچہ میں بھاگ لے رہے ہیں دو خاص مہمان لکھنے اسے ورشت پترکار اور راجنیتک وشلے شک راجنات سنگھ سورے ہمارے ساتھ ہیں اور نویڈا اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں راجنیتک وشلے شک پروفیسر شیبا جیس سرکار بہت بہت سواغت ہے آپ دونوں کا ہمارے اسخاص کرتے ہیں راجنات سنگھ سورے جی آپ کو کیا لگتا ہے نریندر موڈی کو یہ ٹویٹ کیوں کرنا پڑا اور اس ٹویٹ کے ذریعے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں اس پرسٹ ہے لیکن ایک بات پر کہنا چاہتا ہوں کہ راستیے سنگھ سنگھ کا جو کام ہے وہ کام پرشتیتی نرپیکش ہے جیسے آج کل دھنوان ترگل کا گھر واپسی کی بڑی چرچہ ہے تو جب کیندر میں بھاجپا کی سرکار نہیں تھی اتر پردیس میں نہیں تھی باقی جائے آتی اس سمیں بھی لاکھوں لوگ بنواسی کلیان آسرم کے مادہم سے گھر واپسی کر چکے ہیں چونکہ اس سمیں سرکار ایسی ہے جو بیچار دھارہ میں سنگھ کے انکول ہے اس لئے اس کی چرچہ زیادہ ہو رہی ہے اور ساید اس کارن بھی ہو رہی ہے کہ آگرہ میں کچھ بنگلہ دیسیوں کا دھروانترم کرا لیا گیا جن کو کی ناگرکتہ نہیں دی جانی چاہیے اس لئے چرچہ زیادہ اُبھری ہے ویسے سنگھ نے کوئی ایسا کام سمیں نہیں شروع کیا ہے جیسے سرکار کے کام سنگھ کا کوئی کام یا سنگھ کے جتنے بھی سنگھٹھل ہے سرکار سے اس کا کوئی سروکار نہیں رہتا ہے وہ جنتہ کے سماج کے بھروسے چلتے ہیں آج کسی بھی سنگھٹھل نے ایک پائی کا سرکار سے امدال نہیں لیا ہے سوالیں موڈی کو ٹویٹ کرنے کی آوشیک تھا کیوں پڑی راجنات جی اب یہ تو موڈی جی بتا سکتے ہیں موڈی جی دیس کے پردھان نمتری ہیں انہوں نے کیوں ٹویٹ کیا 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 اس پہ ہم کیا ٹپنی کریں شروعہ جی سرکار آپ کو کیا لگتا ہے کہ نریندر موڈی کو ایسی ٹپنی آخر کیوں کرنی پڑی لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو زیادہ میڈیا میں جو اتنی زیادہ چرچہ ہو گئی ہے اس کے قارن سے یہ زیادہ سمبھائے کہ انہوں نے یہ کہا ہو دیکھیں میں ایک اداران آپ کو دیتا ہوں ایک ابھی اکبار میں چھپا کہ اردھا میں ایک سجین ہے جو تین ہزار لوگوں کا دھرمان ترند کرائیں گے وہ ایک تین آدمیوں کا نہیں کرا سکتے لیکن پرشار پانے کے لیے کچھ لوگ اس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہیں اس نے انہوں نے کہا ہوگا یہی بات ہے اور اسی پر ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ کیا اس طرح کی باتوں سے اس طرح کی جو بیانبازیاں ہیں ان سے سرکار کی گتی پر اس کی دشا پر اثر پڑتا ہے اور اس سے مشکلیں کھڑی ہو رہی ہیں شیوہ جی سرکار آخر نرد مودی کو اس طرح ٹویٹ کیوں کرنا پڑا میرے خیال میں پڑا آخر نرد مودی نے جو ٹویٹ کیا اپنی جگہ وہ صحیح ہے لیکن اس وقت جو ہے جیسے راجناہ سنگ سورجی نے جو کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ عطی اتصاہ میں ہیں سرکار ہیں جو شاید ان کے زیادہ انعقول ہے تو اس کا لاب وہ لینا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک دکھانے کی جو میرے خیال میں کئی جگہ کئی لوگوں میں جو ایک پربرتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ کچھ ایسے بیان دیتے ہیں جس سے کہ وہ سب کے سامنے اُبھر کے آ جائیں وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اگر مان لیجیے کوئی بھی سنگتھن کوئی کارے کر رہا ہے تو ہر سنگتھن کے اپنے کارے کرنے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں اپنے ادیشے ہوتے ہیں جیسا بھی ہوتا ہے کوئی اس سے سمت ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے پر اگر اگر وہ سنگتھن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سنگتھن جو ان کا کام کر رہا ہے اس پر اس پر زیادہ اثر آتا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال میں جو ہیں ابھی سرکار ابھی ابھی آئی ہے اور سبھی کچھ سرکار سے امید کرنا میرے خیال میں وہ بھی صحیح نہیں ہے سرکار آپ نے ابھی سنا ہوگا راجنات جی نے جو کچھ کہا اس میں یہ بات پر علاقشت ہو رہی ہے جیسے کہ رسس نہیں بی ایچ پی نہیں بلکہ کچھ ایسے لوگ اس طرح کی بیان بازیہ کر رہے ہیں جو وہ کچھ کر نہیں سکتے انہوں نے کہا ایک آدمی کا ذکر کیا کہ اخباروں میں سرکھیاں بنی کہ وہ دو آدمی کا بھی دھرمان طرح نہیں کرا سکتے لیکن انہوں نے دعویٰ کر دیا ہزاروں کا اور یہ بات ہنگامہ کھڑا کرنے والی ہو گئی وہاں پر تو یہ ابھی بھی رسس یا اس سے جڑے ہوئے جو سنگٹھن ہیں اس کو انگت نہیں کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان سنگٹھنوں میں بھی یہ استطیق ہے نہیں دیکھئے ہر سنگٹھن میں ہر جگہ کچھ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں ان کو اچھی پبلیسٹی ملے کسی نہ کسی طرح سے کئی بار ان کا اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ مان لیجئے وہ اپنے جو بھی سنگٹھن کے نیتا ہے یا پارٹی کے نیتا ہے ان سے ناکوش ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پوجیٹ کرنا تو پوجیٹ کرنے کی نیچورلی اگر کوئی جو پاپر جو بیان باجی کرنی ہے وہ کریں گے تو نیچورلی پوجیٹشن نہیں آئے گی اس پر دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ سنگٹھن کا ایجنڈا ہے یا ویکتیگر طور پر سرکھیوں میں بنے رہنے کی چاہت ہے اس کاران سے بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ان سب کے بیٹ میں راجنات جی آپ نے جو یہ بات کہی کہ سرکار کا اپنا ایجنڈا ہے ان سنگٹھنوں کا اپنا ایجنڈا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ گھال مل ہو چکا ہے ان دونوں کا جس طریقے سے دھرمانترن کا مدہ اٹھا اٹھایا سنگھ کے لوگوں نے بی ایج پی کے لوگوں نے بجرنگ دل کے لوگوں نے اور اس کے بعد سنسد کے کامکاج تک لگاتار پرہاویت رہے کئی بل اٹھ کے ہوئے رہے تو سرکار کا کامکاج ان سنگٹھنوں کا کامکاج الگ کہاں دکھ رہا ہے کہیں کہیں اس سے بات ہے تو پہنچتے دکھ رہی ہے راجنات جی دیکھیں ایسا ہے کہ بیروڈی دل جو ہیں موڈی سرکار کے خلاب بولنے کے لئے ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے چونکہ دن پرتی دن آپ دیکھیں گے جنادھار جو ہے موڈی کا بڑھتا جا رہا ہے ان کی مانتہ بڑھتی جا رہی ہے ان کے پرتی وصفات بڑھتا جا رہا ہے اب اس کو توڑنے کے لئے اگر کوئی سامپردائی کے ایجنڈہ کھلا جا جائے سماج کو توڑا جائے ہردنگ مچا جائے جہاں طاقت نہیں ہوتی وہاں ہردنگ سے کام دیا جاتا ہے تو اس لئے جن باتوں پہ پہلے سے یہ لوگ دل کہتے آئے ہیں ان بیدھائکوں بیدھائکوں کو بھی پارت نہیں ہونے دیا تو یہ وپکش کو وپکش کو اس طرح کی خوراک یہی سنگتھن دے رہا ہے اور اسی کا پڑھنا نے دکھائی پڑا راجنات جی وپکش کو اس طرح کی خوراک یہی سنگتھن دے رہا ہے ایسا ہے کہ خوراک دینے میں بہت کام کر رہے ہیں جیسے ہی میں نے کہا کہ تین آدمی کا دھرمانتر نہیں کرا سکتا بینہ چھانبین کے چھاپ یا چھار چھہزار لوگوں کا کرائیں گے اسی لئے گھوٹسے کا جیسے ادھارڑ ہے کہ گھوٹسی کے دو چار لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم اوٹی لگائیں گے اس کا اتنا بڑا بانڈر منایا گیا کہ ان کو اور پدرشتی کرنے لینے کا موقع مل گیا تو یہ سب جو ہے پرتکریہیں جتنی زیادہ اس پرکار کی پرگٹ ہوتی ہیں وہ سماعت کو باٹتی ہے اور اس کا کوئی باقی اصد نہیں ہے تو اس کو کاٹنے والی باتیں سنگٹھن کے اندر سے ہی کیوں نہیں اٹھتی اگر کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی اس طرح کے سنگٹھن شیل مددے کو لے کر ہو تو سنگٹھن کے اندر کے لوگ بھی ترنت اس پر کاریواہی کر سکتے ہیں ایسا ہے کہ سنگٹھن کی کاریپدتی سے آپ آگت نہیں ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ الگ تھلک رہتے ہی ہیں اور اگر دکھائی نہیں پڑتے تو دکھائی پڑھنے لگے آپ نے ایک سرجن کے بارے میں سبھی میڈیا نے بہت دکھایا ادھر کاری سے الگ تھلک ہو گیا کر لیے گئے تو یہ سب ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی پرشار نہیں ہوتا ہے کیونکہ سنگٹھ شروع سے یہ مان کے چلتا ہے کہ پرشار جو ہے وہ آدمی میں اہنکار پیدا کرتا اور اہنکار کے قرآن سے وہ پھر کچھ بھی کرنے کو تو اتار ہو جاتا ہے تو پرسید پرانمک سب جو پریوگ ہوتا ہے سنگٹھ میں اسی لئے ہوتا ہے تو سنگٹھ کا جو کام سماج کے کوئی ایسا چھتر نہیں ہے جس میں نہ چل رہا ہو لیکن اس سے بجرم دل دھروان جاگران مان اور اسی پرکار کے کچھ سنسٹھاؤں کے جکر ہیں پر دھرم جاگران ملت کے ساتھ ساتھ بنواسی کلیان آسرم نے جو کچھ کام کیا ہے جس کے لئے تو برکڑھوی سنکر سپلا جی کانگریس کے جو چیف انسٹر پہ انہوں نے سنگے کے سرسنگچالک گروہ جی سے ملاقات کر کے کہا کہ یہ جہاں سب عیسائی بناتے جا رہے ہیں اور بھارت برودھی وہاں پیدا ہو رہا ہے اس لئے آپ اس میں کچھ مدد کیجئے تب یہ بنواسی کلیان آسرم کا شروف سامنے آیا اور آج لاکھوں بنواسی اپنے مول دھر میں واپس آ چکے ہیں انڈیا کی سرکار مودی سرکار اور مودی خود سنگ سے نکلے ہوئے نیتا اور سنگ اور اس سے جڑے ہوئے سنگٹنوں کے حالیہ بیان ان کے کام کاج کو لے کر جس طرح سے نمہ کھڑا ہوا ہے کیا یہ سرکار کی راہ میں بادھا ہے اور مشکلیں کھڑی کر رہا ہے اس پر ہم کر رہے ہیں چرچہ ہمارے ساتھ دو خاص میمان ہیں ورشت پترکار اور راج نیتک وشلشک راجنات سنگھ سور اور ہمارے ساتھ نوڑای سٹوڈیو میں ہیں راج نیتک وشلشک پروفیسر شباجی سرکار شباجی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اپنے اپنے ایجنڈے پر چلنے کا کام بھر ہے جو جیسا کہ کہہ رہا ہے راج نیتک وشلشک یا پھر کچھ لوگ ہیں جو سرکیوں میں بنے رہنے کے لیے اس طرح کا بیان دے رہے ہیں انہیں الگ تھلگ بھی کیا جا رہا ہے سنگھ کی طرف سے یا پھر دوسرے جو سنگٹھن ہیں اس کے آنوشنگیت سنگٹھن ان کی طرف سے یا پھر یہ اپنے مدے کو ایک طرف ہمیں وہ جھٹے ہوئے ہیں آپ نے جو کہا مجھے نہیں لگتا ہے بس تو تو یہ ایسا ہے اس ستھی کیونکہ جو چیز سنگٹھن کرتا رہتا ہے سامان روح سے سنگٹھن کو پبیسٹی اس پر بہت کم کرتا ہے اور جس پرکار سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار سے ان کی اپیکشائے ہیں میں کہہ سرکار سے ان کی اپیکشائے ہو سکتی ہیں پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس وشائے میں سیدھے سیدھے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ سرکار کی کیا لیمٹیشن ہوتی ہے سرکار کوئی ایکسٹرہ کانسٹیوشنیٹ کام نہیں کر سکتی سنگٹھن کے لوگ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ سنگٹھن کے طرف سے یہ ایجنڈے کے طرف ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ لوگ ضرور اس کو کر رہے ہیں اور اس کے وجہ سے سنگٹھن کے اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ کافی پریشانی ہے اور ان پریشانیوں کو اور خاص کر کے جو سنگٹھن کے جو کیڈر ہے ان کو ساتھ رکھنے کے لیے بھی کئی بار کچھ اس پرکار کے بیان سنگٹھن کے کچھ لوگ دینے کو بچھ میرے کھال میں مجبور ہو رہے ہیں جو سامانے روح سے سنگٹھن سے اس پرکار کے بیان ہم نے دیکھنے کو ملتا ہے کہ نہیں آتے ہیں تو یہ جو ایک ستی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سنگ کے لیے کم موافق ہے اور سرکار کے لیے تو کتہ ہی نہیں ہے اور سرکار اور سنگ کے دیکھئے سنگکار اور سنگ میں نے یہ کہا کہ جس دشاہ میں سرکار جا رہی ہے کہیں اس سے یہ اندیشہ تو نہیں ہے ان سنگٹھنوں کو کہ ہمارا مدہ کیسے جیویت رہے گا کیسے لہرائے گا یہ کہیں سو نہ جائے اس لئے اسے اٹھائے رکھنا بھی ضروری ہے اس لئے کچھ کچھ اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہیں ان کا بھلے ہی اندر سے پرتکار بھی ہوتا رہا جواب بھی دیا جائے انہیں سائٹ بھی کیا جائے لیکن وہ باتیں چلتی بھی رہیں کیونکہ یہ ایک سریز ہے یہ کبھی ختم ہوتی دکھنی رہی ابھی ابھی یو پی میں بھی جو کچھ ہوا ہے یہاں پر وی ایچ پی کے جو پرانت دھیکش ہیں انہوں نے جس طریقے سے بات کو رکھا ہے ایسے پہلے راجشور سن پر جو کار روائی ہو اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا کام کریں گے سرکار اپنا کام کرے تو چاہ یہ اسی طرح کی کوشش ہے سیواجی صاحب نہیں میرے کھال میں جو بیان دیا گیا ہے اس کا اگر آپ پراپرلی انیلائز کریں تو ان کا کہنے کو مجھے جو لگتا ہے وہ سامانے روح سے ہی ہے کہ جو سامانے روح سے وہ کام کر رہے ہیں اور جس پرکار کی گھٹنائیں ہوئی ہیں اور جس پرکار کے کچھ لوگوں نے بڑھولا پن کیا ہے میں تو یہ کہوں گا میرے کھال میں اس کی سامانے روح سے سنگ کے ایجنڈے کیلئے کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ سنگ کا ایجنڈہ جو ہے سامانے روح سے ہم لوگ یہ دیکھ چکے ہیں اور میرے کھال میں انہی راجمیتک دلوں کو بھی اسی سے پریشانی ہے کہ سنگ کا ایجنڈہ کسی سرکار پر دیکھا گیا ہے اور ابھی ان کو پتا ہے کہ سرکار ابھی نہیں نہیں آئی ہے اور اس کے بل پر ہم بہت زیادہ کچھ ابھی نہیں کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کچھ معاملوں میں سنگ اور سرکار میں کچھ مددے ہیں اور پولٹیکل مددے جو ہیں وہ سب کو پتا ہے کیا کیا ہے تو کچھ آگے چل کر ہو سکتا ہے لیکن اس میں ہو سکتا ہے دونوں میں کھل کر سیدھی بات چیز یعنی اس میں کہیں کمی بھی بات سامنے آ سکتے ہیں راجنات سنگھ سورج جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنگھ اور سرکار میں ابھی بی جی پی کی جو سرکار ہے انڈیا کی سرکار ہے اس کے بیچ میں کہیں سنوات کی کمی بھی اس کے پیچھے کوئی بجائے پہلے کی اپیشہ کم ہو گیا ہو یہ سنوات دیکھیں ایک بات ایک تو پہلے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جیسے سنوات میں آپ نے کہا تھا کہ کیا اس پہ سرکار کے کامکاج پر پرحاب پڑے گا تو پرحاب تو پڑتا یعنی موڈی اپنی اس گھوشنا سے کہ سب کا ساتھ اور سب کا بکاس اس سے بچھلت ہوئے ہوتے جرہ سبھی تو ہم مانتے کی سرکار کے کامکاج پر حصر پڑا ہے باقی برودی دل تو یہ سب کرتے رہتے ہیں جہاں تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیچار بیمرز کیا اس سے آگے چل کر کے کچھ ہوگا تو باتیں تو پرکاس پر بعد میں آتی ہیں بہت کیونکہ اس سمیق بھاجپا کی سرکار اس لئے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے سنگ جو ہے پنڈی جوالا نہرو سے بھی مل کر کے پرامرس کرتا رہا ان کو پرامرس دیتا رہا ہے پتر لکھ کے کیا جاتا ترہا سمیہ سمیہ پر بار صاحب دیورس نے پرمجے گروہ جی نے ان سب لوگوں نے سرکار کو اپنی سوچ کے حساب سے پرامرس دیے ہیں بہت بار انہوں نے سوئی کار کیا ہے نہرو جی نے 26 جنوری کے پریڈ میں سنگ کو بلایا ڈالوادو ساسری جی نے بلایا تو یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں اب اس کی پرمجھتی تو نہیں ہوتی جو سکار آتما کس پرکار سے دکھائی پڑنے والے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا ایسا ہے کہ سماج میں جس سے نکار آتما اکتا فیلی رہو فیلے اس کی چرچہ زیادہ کی جاتی ہے اور اس کا قارن ہے راجیتی اگر راجیت نہ ہو تو یہ دھرمانترن کی اتنی جو چرچہ شروع ہوئی ہے یہ سایت نہیں ہوتی اس کی کوئی آسکتا بھی نہیں تھی جو کسی میں چاہے عیسائی دھر میں پریورتن ہو رہا ہو چاہے اسلام میں ہو رہا ہو چاہے گھر واپسی ہو رہا ہو یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا ہے یہ نیرنتر چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھرمانترن بیردری قانون کا عیسائی مسلم نے کہا کہ اس کا تو قانون بننا نہیں چاہیے تو کیوں نہیں بننا چاہیے یہ وہ بتاویں کیونکہ پہلے بھی سن باون سے موسیقی موسیقی